السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو آج میں آپ کو جو عمل بتلانے والا ہوں وہ ہے کہ جن بائیوں کو اور جن بہنوں کو اولاد نہیں ہوتی اولاد سے جو بائی اور بہن محروم ہے تو ان کے لئے آج میں بہت ہی پاورفل اور آسان وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو کوئی بھی اگر میرے پاس آتا ہے کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی یا پھر جن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کے وجہ سے اولاد نہیں ہوتی اور ریکورٹ کروانے کے باوجود بھی ریکورٹ نورمل آتے ہیں سب کچھ کوئی مطلب تکلیف نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے یہ وظیفہ ان کے لئے ہے کہ جن کو کوئی بیماری نہیں ہے ہاں اگر آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے تو پھر آپ کو علاج کرانا چاہیے میں کوئی دوسری بات نہیں کہوں گا کہ آپ یہ وظیفہ کرلو میں جو صحیح ہے وہ ہی بتلاوں گا کہ آپ کو اس کا علاج کرانا چاہیے ہاں اگر کوئی بیماری بھی نہیں ہے اور قدر کی طور پر اگر آپ کو اولاد نہیں ہوتی ریکورٹ اگر نورمل آتے ہیں ہر جگہ دکھایا کوئی اثرات جادو گرہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ عمل کر لینا چاہیے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوں گا اور یہ کوئی بھی اگر میرے پاس آتا ہے تو ان کو میں یہی عمل دیتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور ہاں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے جیسے کہ جادو ہیں یا پھر اثرات ہیں تو آپ کو اس کا علاج کرونا چاہیے اس لئے کہ یہ جو چیز ہے وہ اولاد کو ہونے ہی نہیں دیتی جو حمل ہے وہ حمل کوئی نہیں ٹھیرنی دیتی جب حمل ہی نہیں ٹھیرتا تو یہ تو ظاہر ہی ہے کہ اولاد تو ہوگی ہی نہیں تو دوستو آج میں آپ کو جو عمل بتلانے والا ہوں بہت ہی پاورفل ہے اور آزمد عمل ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ جن بھائیوں نے اور جن بہنوں نے بھی اس عمل کو کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو فائدہ ہوا ہے تو دوستو آپ میری ویڈیوز کو روزہ نہ دیکھتے ہیں تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کو جو صحیح عمل ہو جو آپ کو فائدہ دے وہی عمل بتلا ہو کوئی بھی عمل آپ کو اگر بتلا کے چلا جاؤں گا تو کوئی مطلب نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور میرا بھی وقت برباد ہوگا تو دوستو آج کا جو عمل میں آپ کو بتلانے والا ہوں انشاءاللہ اگر آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوں گا اگر آپ کے اوپر اثرات ہیں اور جادو وغیرہ ہے یا پھر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ وظیفہ کریں گے تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے اگر اللہ آپ کو شفا دے دے ہوئے اور اللہ آپ کی دعا قبول کر لے ہوئے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اکثر اور اس طرح ایسا ہوتا ہے کہ جادو اور جو اثرات ہوتے ہیں اس کو ختم کرے وغیر جو حمل ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹھہہر تھا تو آپ کو سب سے پہلے اگر جادو اثرات ہے تو اس کا علاج کروا لینا ہے پھر انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو دوستو چلتے ہیں عمل کی طرف تو آپ کو عمل کرنا اس طرح ہے کہ آپ کو چودہ لونگ لے لینے ہیں جو لونگ آتے ہیں آپ کو چودہ لونگ لے لینے ہیں پھر اس کے اوپر آپ کو 41 مرتبہ سورے فاتحہ پڑھنی ہے سورے فاتحہ تو آپ کو پتائی ہے دوستو اللہ تعالی نے اس کے اندر ہر بیماری کے لیے ہر چیز کے لیے شفا رکھی ہے لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے تو دوستو آپ کو سورے فاتحہ 41 مرتبہ پل لینے ہیں 41 مرتبہ آگے پیچھے آپ کو 77 مرتبہ جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے وہ آپ کو درود شریف پل لینا ہے آگے بیچھے 77 مرتبہ اور بیچھے 41 مرتبہ سورے فاتحہ پل لینے ہیں پھر جو وہ long ہے اس کے اوپر آپ کو دم کر دینا ہے اور آپ کو ایک پانی کا بوتل لے لینا ہے اس پانی کے اوپر بھی آپ کو دم کر دینا ہے اب جو وہ 7 long تھے اس کے اوپر کو دم کرنا ہی ہے وہ دم کر کے آپ کو کوئی ڈبی کے اندر اس کو لکھ لینا ہے اور خاص بات جو آپ کو میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دونوں میاں بھی جب ہم دستری کریں گے تو آپ کو دونوں کو جو 7 long ہے اس میں سے ایک ایک long کھا لینا ہے جب بھی آپ ہم دستری کریں گے تو اس میں سے ایک ایک long آپ کو کھا لینا ہے اسے بات کہ یہ عمل آپ کو تب کرنا ہے کہ جس دن آپ ہم دستری کرنے والا ہے تو اسی دن اسی رات آپ کو سونے سے ہے اس کو آپ کو کس طرح استعمال کرنا ہے کہ آپ دوسری مرتبہ جب بھی ہم بستری کریں آپ کو اس کے اوپر پھر سے 41 مرتبہ سوری فاتحہ بڑھنی ہے سات سات مرتبہ درود شریف اور 41 مرتبہ پھر سے سوری فاتحہ بنی ہے دوستو جتنی مرتبہ آپ کے سات مرتبہ ہو جائے گی سوری فاتحہ آپ 41 مرتبہ پڑھیں گے وہ عمل سات مرتبہ ہو جائے گا اور جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنی انشاءاللہ روحانی طاقت بڑھے گی دوستو آپ جب بھی ہم بستری کے لئے جائیں تو آپ کو یہی عمل آپ کو بار بار دوہ راتے رہنا ہے مطلب اس عمل کو آپ کو سات مرتبہ کرنا ہے اور آپ دونوں کو ایک ایک لونگ کھانا ہے ہم بستری سے پہلے تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ اگر یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ لونگ پورے ہوتے ہوتے ہی انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوں گا اس لئے کہ دوستو بہت سارے بائیں اور بہن ایسے ہیں کہ ان کو فائدہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی ہے تو دوستو آپ کو اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے اور آپ کو اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوں گا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہوں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ حاصل کر سکے السلام علیکم